اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیوین اور میں ہوں ناجی آشر ہمارے آج کی پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں وزیراعظم کی تقریر کو آرٹیکل 66 اور 242 کا تحفظ حاصل ہے یا نہیں پینامہ کیس علج رہا ہے الزامات ثابت کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے اور پاکستان نے معاشی ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ورلڈ اکنومک فورم سے اچھی خبریں آ رہی ہیں نیا صاحب بہترین موقع ہے خائدہ اٹھا لیں ڈیووز سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے پینامہ لیگز کا معاملہ بہت اجھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وقت سپریم کورٹ میں آ کر سلجنے کا نام نہیں لے رہا تین جنوری سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے لیکن لیکن اب تک کسی سمت کا تائین نہیں ہو سکا کہانی وزیراعظم اور لندن فلیٹس میں تعلق ایک سادہ سے سوال سے شروع ہوئی تھی اور اب یہ معاملہ کہیں دور ہی نکل چکا ہے اس وقت پینامہ لیگز سے زیادہ اہم سوال وزیراعظم کے پارلیمنٹ میں سچ یاد جھوٹ بولنے کا ہے مریم نواز کا میاں صاحب کے زیرے کفالت ہونا بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کبھی حسین نواز کے انٹین کی بات بیچ میں آ جاتی ہے کبھی شریف خاندان اور قطری خاندان میں تعلق کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے اور اب بات استثناء پر آ کر ٹک گئی ہے وزیراعظم کے وکیل مغدوم علی خان جو سابق ایٹرنی جنرل بھی رہ چکے ہیں اور منجر ہوئے وکیل سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک کل آرٹیکل 66 کا حوالہ دیا تھا اور آج وہ آرٹیکل 248 لے آئے ہیں وہ بزد ہیں کہ یہ دونوں آرٹیکل وزیراعظم کی پارلیمنٹ کی تقریر کو تحفظ دیتے ہیں اس لیے اس تقریر کو عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کو کوئی استثناء نہیں چاہیے مختصرا یہ کہ وہ استثناء مانگ بھی رہے ہیں اور نہیں بھی کہانی گول گول گھوم رہی ہے کبھی حکومت کا پڑڑا بھاری ہمیں لگنے لگتا ہے تو کبھی آپوزیشن کی جیت نظر آتی ہے سوال کم ہونے کے بجائے یہاں پر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں عدالت کے اندر کنفیوجن ساب دکھائی دے رہا ہے لیکن عدالت کے باہر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کوئی بھی کنفیوجن نہیں سب بہت کلیر ہے حکومت اور آپوزیشن دونوں کو ایک دوسرے کے شکست کا پختہ یقین ہے روز آنا ایک دوسرے کے خلاف کو بیانبازی ہوتی ہے فیصلے سنائے جاتے ہیں آج تو کیس کی سماعت کے بعد گرما گرمی کچھ زیادہ ہی ہوئی خصوصاً اس وقت کہ جب ساد رفیق بہت زیادہ جذباتی دکھائی دیئے اور کس نے کیا کچھ کہا کچھ جملے آپ کو سنبھا دیتے ہیں جمہوریت میں آپوزیشن جواب تا ہے اس جواب کے اندر نواز شریف نے وہ تقریر کی تھی وہ ایسے کوئی تقریر نہیں کر دی تھی پڑھ کے تقریر کی تھی اس تقریر کو آج سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کس کو رد کر دیا جائے یہ پریولیج ہے جو شخص آپ نے کیے ہوئے تحریری معاہدوں سے مکرتا ہو 62-63 اس میں لگنی چاہیے جس کی جائداد بھی بے نامی ہو اور کبھی معلوم کرے تو اولاد بھی بے نامی ہو حکومتی اور اپوزیشن رہنماوں کو آپ نے سنا جو عدالت میں سست لیکن باہر ہمیشہ چست نظر آتے ہیں لیکن اس کیس کی اب تک کی سماعت سے یہ واضح ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں آفشور کمپنیز کا تعلق ثابت کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے ایسے میں اس کیس کا انجام کیا ہو سکتا ہے آج کا ایک پروگرام اور اس کا پہلا سیگمنٹ اسی پر ہم بات کریں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سوین ویلکم بیک پاناما کیس کا مستقبل اور وزیراعظم کے وکیل کا استثناء کا دعویٰ اسی پر ہم بات کریں گے لیاقت شاوانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں مہارے قانون ہیں اور خصوصاً پاراما کیس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ لیاقت صاحب آپ کا آج جو آرٹیکل 66 اور 248 کی گون سنائی دی ہے ہمیں اور کیا واقعی ان کی بنیاد پر وزیراعظم کی پارلیمنٹ میں جو تقریر ہے اس کو تحفظ دیا جا سکتا ہے دیکھیں آراکی نے پارلیمنٹ فیڈرل منسٹرز پروینشل منسٹر صدر پاکستان وزراء اعلیٰ اور پرائم منسٹر چونکہ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے فرائض سرانجام دینے ہوتے ہیں اور کئی اوقات جو ہے ان کو بہت بڑے بولڈ ڈیسیشنز بھی لینے پڑتے ہیں تو اسی زمن میں جو ہے کانسٹیوشن نے آراکی نے پارلیمنٹ اور منسٹرزز کچھ پروٹیکشنز فرام کیے ہیں اور اسی سلسلے میں آرٹیکل 66 ہے جس کی تحت جو ہے یہ پریولیج آاصل ہے آراکی نے پارلیمنٹ کو کہ آراکی نے پارلیمنٹ جو ہے ان کا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ گارنٹی ہوگا وہ اپنے دل کی بات پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں جو بھی وہ سپیچ کریں گے جو بھی ووٹ وہاں پر ووٹ دیں گے یا کوئی اور ڈاکومنٹ جو ہے پارلیمنٹ کے فلو پر پروڈیس کریں گے اسے کوئی پارلیمنٹ اس عمل کو جو ہے کسی کوٹ میں جو ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا سپیٹ یہ ہے کہ صدر پاکستان وزیراعظم وزرائیالہ اور پرویشنل جو منسٹرز ہیں ان کو جو ہے استثناء آاصل ہے وہ اس لیے کہ اپنے جو ان کے فرائز ہیں ان کے سرانجام دہی میں تاکہ انہیں کوئی خوف نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اس لیے یہ بسارہ اوقات ایک خوف کاندیشہ ہوتا ہے کہ منسٹرز اگر کوئی بولڈ فیصلہ کرے کوئی بڑا فیصلہ کر لے ہو سکتا ہے کہ کوٹ اس کو چیلنج کر لے لیاکت سیوانی صاحب آپ نے دونوں آرٹیکلز کریخے سے تشریح تو کر دی ہے اب پیرامہ کیس کی جو سماعت چل رہی ہے جتنی بھی سماعت ہوئی ہے کیس کا کوئی سمت دکھائی دے رہا ہے آپ کو کچھ کلیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں نہیں جتنا کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی جو ہے ڈسٹ اڑھتا جا رہا ہے اور نئے نئے وکلا کے پینل چینج ہو رہے ہیں پہلے جو ہے نا پولیٹیکل سپیچز جو ہے نا وہ پال کورٹ کے اندر بھی زیادہ جاری رہے اخباری تراشے لائے گئے بکس لائے گئے ویڈیو کلپس کا سہارہ لیا گیا اور جو گف مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر ان کے بچوں کے جتنے بھی وکلا ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیاسی بیان بازی ہی سے عدلیہ میں کام لیا لیکن گزشتہ تین چار دن سے ہم دیکھ رہے ہیں خصوصا یہ جو نئے وکیل ہیں مخدوم علی خان پرائم منسٹر کے انہوں نے آتے ہی جو ہے عدلیہ کا مائنڈ جو ہے کانسٹیٹوشنل فریم ورک اور لیگل فریم ورک میں جو ہے اس کو کنفائن کرنے کی صحیح کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہو وہ کانسٹیٹوشنل لیگل بنیادوں پہ ہو بجائے کہ تقریروں کے بنیادوں پہ ہو بجائے کہ کسی ویڈیو کلپ کے بنیاد پہ ہو یا اخباری تراشوں کے بنیاد پہ ہو تو یہ جو آپ کو آپ نے جو سوال کیا کہ آرٹیکل باسی اٹھ تریس اٹھ سکس اٹھ سکس اٹھ اٹھو فورٹی ایٹھ کا جو تین چار دن سے صدای بازگرد سنائی دے رہی ہے یہ بیسکلی جو ہے نا ہے مخدوم علی خان جو ہے نا وہ عدالت کا مخدوم علی خان نے تو عدالت میں ہے جو متعین کر دی ہے وہاں پر لیکن اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی شواہد ایسے آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے جن کی بنیاد پر وزیراعظم کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو ثابت کیا جا سکے معاملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں آ کر دوبارہ رنک جاتا ہے ایسے میں الزامات تو لگائے جا رہے ہیں انہیں ثابت کرنا کتنا بڑا چیلنج ہے جو ہمیں پورا ہوتا ہوا نظری نہیں آ رہا دیکھیں اگر اگر تو کوئی ایویڈنس جو ہے نا پی ٹی آئی کنکریٹ نہیں لاتا تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوگا اور اگر عدالت نے آہ ظاہر عدالت وہ دیکھی گی کانسٹیٹوشن کو بھی دیکھی گی لیگل پریسیڈنٹس کو بھی دیکھی گی اور ڈاکومنٹس کو بھی دیکھی گی اب جو پی ٹی آئی بھی بیس کرتا رہا ہے وہ وزیراعظم کے پارلیمنٹ میں سپیچ کے حوالے سے ان کا بیس یہ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور آرٹیکل سکسٹی سکس جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے ممبر کے سپیچ کے حوالے سے اس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اسے کورٹ میں چیلنج نہیں جا سکتا ہے تو اس صورتحال میں پی ٹی آئی کا کیس جو ہے نا تھوڑا کمزور ہوتا ہوا دکائی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ پانچ اپریل دوہزار سولہ کو پارلیمنٹ سے باہر یعنی قوم سے خطاب میں بھی وزیراعظم پاکستان نے اسی طرح کا جو ہے بیان دیا تھا اور وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے اس کی اوپر آرٹیکل سکسٹی سکس اور ٹو فورٹی ایٹ کا اطلاق نہیں ہوتا بہت شکریہ بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ تھے پینامہ لیکس کی ہونے والی سماعت روز ایک نئی سماعت ہوتی ہے اور اس کے بعد عدالت کے باہر ایک عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے اس سے مطالق اپنا اظہاری رائے کر رہے تھے کچھ قانونی پیچیت گیا ہے وہ بھی واضح کر رہے تھے ہم ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے ورلڈ اکنومک فورم کی جہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ڈیووز سے اچھی خبریں آ رہی ہیں جہاں آج ورلڈ اکنومک فورم کا اجلاس ہو رہا ہے اور اجلاس سے پہلے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے یہ رپورٹ بہت اہم ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے اقتصادی ترقی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس رپورٹ میں اناسی ترقی پذیر ممالک کا ذکر ہے جن میں پاکستان باون جبکہ بھارت ساٹھویں نمبر پر ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ کارکردگی کے بارہ اشاریوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے اور اس میں صرف جی ڈی پی ہی نہیں بلکہ پوری اقتصادی ترقی کو دیکھا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ترقی کی شرعہ 3.5 فیصد روزگار کی شرعہ 51.7 فیصد اور غربت کی شرعہ 36.9 فیصد ہے یہ وہ آداد و شمار ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کو اقتصادی ترقی میں بھارت سے بہتر قرار دیا گیا ہے ورڈ اکنومک فورم کے اجلاس سے پہلے اس رپورٹ کا سامنے آنا پاکستان کے لیے بیرال اقوامی سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے کیونکہ وزیراعظم نواز شریف خود اس اجلاس میں شریک ہیں اجلاس کے دوران ان کی اہم ملاقاتیں تھے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ورڈ اکنومک فورم سے اس رپورٹ کی بنیاد پر کیا کچھ لا سکتے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے حرین سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا ورڈ اکنومک فورم سے پہلے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اور پاکستان کو بھارت سے بہتر قرار دیا گیا ہے کس حد تک خوش آئین دیکھ رہے ہیں آپ یہ تو ورڈ اکنومک فورم جو ہے اس میں ڈیفرنٹ ممالک کے کمپنیاں آتی ہیں اور ڈیفرنٹ لیڈران بھی آتے ہیں تو اس کے لیے اگر پاکستان میں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ سی پیک کا ایک بہت بڑا بہت بڑا منصوبہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے جو پاکستان کو ایک کوریڈور کے طور پہ دنیا پہ ابرے گا جو چین کی اکانومی سینٹرل ایشیا کی اکانومی اور ویسٹرن ایشیا کی اکانومی اور فیوچر میں چل کے شاید ہندوستان کی اکانومی کو بھی یہ رہ داری کنیکٹ کرے گی جی سو اس پوائنٹ آف یو سے یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا منصوبہ ہے جس میں بہت سی اپرچونٹیز ہیں سو اس منصوبے کے تحت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً بیس ٹریلین ڈالر کی اکانومیز کا ایک قسم کا کٹ ہو گا اس کے اردگر اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ چین کی مغربی چین کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی اور چین کا کنیکشن ایک شارٹ کنیکشن افریقہ لاتین امریکہ یورپ وغیرہ سے بھی ہو جائے گا سو فرم اس پرسپیکٹیو سے پوٹینشل پاکستان کا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے سلمان شہ صاحب اس ریپورٹ کے آنے کے بعد پاکستان کے لیے ورلڈ اکنومک فورم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کتنا کا آرامت ثابت ہو سکتا ہے آپ نے روشنی تو اس پر ڈالی ہے اس بار پاکستان کے لیے خاص طور پر جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں کتنے اضافے کی امید کی جا سکتی ہے دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس قسم کی تیاری کر کے جاتے ہیں اس فورم پہ ورلڈ اکنومک فورم ایک اچھا فورم ہے جس میں مغربی دنیا کے بلکہ پوری دنیا سے ہی انڈسٹری اور بزنس کے لیڈر آتے ہیں پھر وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرز بھی آتے ہیں اور ہر سال ان کی کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے جس کے اوپر وہ بات چیت کرتے ہیں لیکن اگر اس فورم کو ایفیکٹیولی یوز کیا جائے اس کی تیاری کی جائے مثلاً اگر پرائیم منسٹر صاحب آج وہاں اس فورم میں چلے گئے ہیں تو اس کی تیاری جو ہے وہ تقریباً اس سے بارہ مہینے پہلے شروع ہونی چاہیے تھی کہ کون کون لوگوں سے انہوں نے ملنا ہے کون کون سے پروگرام پاکستان کے وہاں پہ انہوں نے اجاگر کرنے ہیں کس کو انہوں نے انوائٹ کرنا ہے پاکستان میں آکے انویسمنٹ کرنے کا کس قسم کے پروپوزلز ہوں گے تو یہ تیاری جو ہے انفورچنیٹلی کیونکہ ہمارے وزیر آزم صاحب پچھلے نو مہینے سے تو وہ پینما کے چکروں میں فسے ہوئے ہیں پہلے وہ بمار بھی تھے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تیاری اس قسم کی کر کے گئے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ آپ کو اسپیکٹ کرنا چاہیے یہ تو ایک ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں آپ اگر چلے گئے ہیں اس میں اچھا کام آپ دکھا دیں تو اس کے بعد فالو آپ کی کیا جائے اور بڑے عرصے کے بعد وہ پروجیکٹس میں تبدیل ہوتا ہے سلوہ شاہ صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو تیاری ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آری کہ اتنی تیاری کے ساتھ گئے یا نہیں گئے لیکن سی پیک کے تناظر میں آپ اس کی امپورٹنس تو دیکھ ہی رہے ہیں اور اس پر آپ نے واضح روشنی بھی ڈالیا ہے لیکن جو ترقی کے سمرات عوام تک پہنچنے چاہیے تھے وہ کیوں نظر نہیں آتے ہمیں دیکھیں ایک تو ہے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ خاصی اجسمنٹ وہ کر رہی ہے اور وہ بیسیکلی پاکستان کی جو لیول جہاں سے وہ شروعی تھی وہ بہت لو لیول تھی ایک سو ایک بہت بڑا جمپ اس کی لیول میں اجسمنٹ کا ہے کہ جو پرانے پیپلز پارٹی کے وقت کا کچھ تھا مسئلہ اس کو اوور کم کیا گیا ہے اب پاکست پوٹینشل ہے پاکستان بیس کروڑ کیا بہت شکریہ بہت شکریہ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کی معیشت پر ازار خیال کر رہے تھے خاص طور پر ڈیووس میں جو کہ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کی معاشی ترقی ہے اور بہتری اس میں ہونا ایک اچھی خبر ہے اس کے سمرات عوام تک پہنچنے بھی چاہئے ہیں اسی کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ